السلام علیکم و نحمد اللہ و برکاتہ یہ ڈوبلیکیٹ خانہ کعبہ ہے دوسرا خانہ کعبہ ہے جو اوریجنل خانہ کعبہ ہے وہ ابھی بھی وہیں پر ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا اس وقت سے لے کر ابھی تک وہ خانہ کعبہ وہیں پر ہے جس کی طرف موہ کر کے رخ کر کے پوری دنیا کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں چاہے مسلمانوں میں آپس میں جتنا بھی تناؤ ہو جائے جتنی بھی نفرت ہو جائے لیکن نماز اسی خانہ کعبہ کے طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں تو یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ جو خانہ کعبہ آپ کو نظر آرہا یہ تو ڈوبلیکیٹ ہے یہ خانہ کعبہ نائجیریہ میں بنایا گیا ہے اور یہ خانہ کعبہ کس لیے بنایا گیا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس خانہ کعبہ میں اگر جا کر کہ آپ تواف کرتے ہیں اور اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو جس طریقے سے خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہوئے پڑھتے ہیں وہ اسی طریقے سے ہو بہو یہ لوگ تواف بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں وہ کلمیں بھی پڑھے جا رہے ہیں جو خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہوئے حج یا عمرہ کے دوران کرتے ہیں اسی طریقے سے کلمیں پڑھے جا رہے ہیں یعنی کہ ہو بہو ایسا آپ کو لگے گا کہ یہ حج ہو رہا ہے یا عمرہ ہو رہا ہے تو یہ کام کرتے ہیں پہلے یہ چھوٹی سی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اس ویڈیو کے بارے میں ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر خانہ کعبہ اس طرح سے بنا دیا گیا ہے تو یہاں پر اگر آپ تواف کرتے ہیں تو آپ کا حج یا عمرہ ہوگا یا نہیں ہوگا اور اگر حج یا عمرہ نہیں ہوگا تو اس خانہ کعبہ کو کیوں بنایا گیا اور اس خانہ کعبہ کا کیا حکم ہے کیا اس کی طرف مو کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز آپ کی ہوگی یا پھر اس خانہ کعبہ کو مسمار کر دینا چاہیے ختم کر دینا چاہیے تو ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا آئیے ایک جلک اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ نے دیکھ لیا ہمیں ایک بات یہاں پر یہ بھی بتا دوتا ہوں کہ یہ ایک خانہ کعبہ نہیں ہے بلکہ اسی طریقے سے انڈونیشیا میں بھی بنایا گیا ہے ایک پارک میں وہاں بنایا گیا ہے ابھی پتہ نہیں ہے وہ خانہ کعبہ وہاں پر سے ہٹا دیا گیا ہے یا پھر ابھی تک ہے دوسری بات جو کربلا ہے وہاں پر بھی ہو بہو اسی طریقے سے خانہ کعبہ بنایا گیا تھا جو کہ شیعہ نے بنایا تھا بعد میں جب وہ خبر فائل گئی تو جو شیعہ کے بڑے بڑے عالم ہیں ان لوگوں نے فتوہ دیا کہ اس خانہ کعبہ کو ختم کر دیا جائے حیط ہو رہی ہے اب یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو خانہ کعبہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ حقیقت میں اوریجنل نہیں ہے بلکہ ڈوبلیکٹ ہی ہے جو کہ آپ کو دیکھنے کے بعد بھی سمجھ میں آ رہا اس لیے بنایا گیا کہ جو وہاں کے لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو صحیح سے ان لوگوں کا حج نہیں ہو پا رہا ہے یعنی کہ صحیح سے وہ تواف نہیں کر پا رہے ہیں یعنی کہ حج کے جو عرقان ہے وہ پورے نہیں کر پا رہے ہیں تو اس لیے اس خانہ کعبہ کو بنایا گیا ہے تاکہ یہاں پر یہ لوگ پریکٹیس کر لیں اچھے سے اس کے بعد جانے کے بعد وہاں اپنا تواف کرے اپنا حج مکمل کرے تاکہ کوئی بھی پریشانی اسے نہ آئے اسی طریقے سے جس طریقے سے خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہیں ہو بہو یہ لوگ بھی تواف کر رہے ہیں یہی چیزیں مجھے پتا چلا جب میں اس کے بارے میں جانکاری حاصل کر رہا تھا تو باقی اگر کوئی مقصد ہے اور آپ جانتے ہیں تو کمنٹ پر بتا سکتے ہیں اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو خانہ کعبہ بنایا گیا ہے علماء اکرام منع فرماتے ہیں جو بڑے بڑے علماء ہیں بڑے بڑے اکابرین ہیں وہ لوگ منع کرتے ہیں اس لیے کہ خانہ کعبہ دوسری جگہ آپ نہیں بنا سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ اگر آپ بناتے ہیں تو پھر لوگ گمراہ ہو جائیں گے اس لیے کہ وہاں پر لوگ تواف کرنے لگیں گے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگیں گے پھر لوگوں کی نماز برباد ہو جائے گی پھر اس کو اصلی خانہ کعبہ بنا لیں گا اور آج کے دور حاضر کا جو مسئلہ ہے تو آپ جانتے ہیں دیرے دیرے پھر وہ کیا سے کیا کر دیں گے کیونکہ اگر کوئی بابا وائرل ہو جاتے ہیں تو لوگ نہیں چھوڑتے ہیں کوئی اگر اللہ کے ولی کا مزار دربار اگر یہ وائرل ہو جاتا ہے تو لوگ نہیں چھوڑتے ہیں کیا سے کیا بنا دیتے ہیں اور اگر یہ تو خانہ کعبہ ہے اگر یہ وائرل ہو جائے تو پھر آپ سوچے کہ اس کو لوگ کیا سے کیا کر دیں گے تو اس لیے علماء کرام نے کہا ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے ختم کر دیا جائے یہ خانہ کعبہ نہیں ہونا چاہیے ایک ہی واحد جو ملک عرب میں ہیں وہی اصل خانہ کعبہ ہے اور اسی کی طرف پوری دنیا کے مسلمان رخ کر کے موہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے آپ سے ادارش ہے کہ اس ویڈیو کو لوگوں میں بھی ضرور شیئر کر دیں چاکہ یہ جو دوبلیکیٹ خانہ کعبہ ہے اس کے بارے میں لوگ جان سکے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے جن لوگوں نے کیا ہے غلط کیا ہے اس خانہ کعبہ کو مسمار کر دینا چاہیے ختم کر دینا چاہیے باقی مجھے بولنے سمدانے میں اگر کوئی کمی بیشی ہو تو ضرور میری اصلاح کریں اور اگر نئے ہیں چینل پر تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں